فرنس آج کے ویڈیو کافی اسپیشل ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ اپنے موبائل فون کی مدد سے ایک پلیٹ فارم ٹکٹ یا انریزورفڈ جنرل چالو ڈبے کی ٹکٹ بنا سکتے ہو ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے اسٹیسن پر ٹکٹ کاؤنٹر پر کتنی بھیڑ ہوتی ہے جنرل ٹکٹ لینے کے لیے لیکن آپ جنرل ٹکٹ یا ایک پلیٹ فارم ٹکٹ اپنے موبائل فون کی مدد سے بنا سکتے ہو یہی چیز میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں اب آپ کو گھنٹوں لائن میں کھڑے ہو کر انتظار کرنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے تو بلکل ایزی اسٹیپس کے ساتھ کمپلیٹ پروسس اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں اس لئے ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہیے تو چلیے اب میں آپ کو لے چلتا ہوں اپنے موبائل سکرین پر فرنس سب سے پہلے اپنے پلی سٹور سے UTS اپلیکیشن انسٹال کر لینا ہے یہ آئر سی ٹی سی کا اوفیشیل ایپ ہے جس کی مدد سے آپ پلیٹ فارم ٹکٹ یا انریزاروڈ جنرل ٹکٹ چالو ٹکٹ بک کر سکتے ہو تو میں نے آلریڈی انسٹال کر کے رکھا ہوا ہے سب سے پہلے اس کو اوپن کریں گے یہ اپلیکیشن کچھ اس طرح سے اوپن ہوتا ہے یہاں پر آپ کو لاغن کا ایک اوپشن دکھ جاتا ہے سمپلی اس پر کلک کریں گے یہاں رجسٹر کا ایک اوپشن آپ کو مل جاتا ہے سب سے پہلے آپ کو اس اپلیکیشن کے اندر رجسٹر کر لینا ہے یعنی اپنا ایک اکاؤنٹ بنا لینا ہے اس اپلیکیشن کے اندر اکاؤنٹ بنانا بہت ہی ایزی ہے ایسا نہیں ہے کہ جو آئر سی ٹی سی کا ریزرویشن ٹکٹ بک کرنے کے لیے جو آئر سی ٹی سی کی طرف سے اوفیشیل ایپ ہے آئر سی ٹی سی ریل کنیکٹ ایپ اس کے اندر جو اکاؤنٹ بنائے جاتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے بہت ساری ڈیٹیلز اس کے اندر منشن کرنا پڑتا ہے ڈالنا پڑتا ہے لیکن یہاں پر یہ بہت ہی ایزی بس آپ کو موبائل نمبر اپنا نیم اور ڈیٹ آف برث وغیرہ ڈال کر کے آپ کو ریجسٹر کر لینا ہے اس کے بعد دوبارہ سے اپنے موبائل نمبر اور پاسورڈ کے تھوڑو لاؤگ ان کر لینا ہے کچھ اس طرح سے انٹرفیس دیکھنے کو آپ کو مل جاتا ہے یہاں پر آپ کو جرنی ٹکٹ کا ایک آپشن مل جاتا ہے یہاں سے آپ انریزاروڈ جنرل ٹکٹ بک کر سکتے ہو اور یہاں پر آپ کو پلٹ فارم ٹکٹ کا ایک آپشن مل جاتا ہے یہاں پر کلک کر کے آپ پلٹ فارم ٹکٹ بک کر سکتے ہو میں یہاں پر آپ کو سب سے پہلے ایک پلیٹ فارم ٹکٹ کیسے بک کرتے ہیں وہ بتانے والا ہو کیونکہ یہ بہت ہی شورٹ ہے زیادہ کچھ ڈیٹیلز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بس ایک منٹ کے اندر آپ بک کر سکتے ہو تو پلیٹ فارم ٹکٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں دو آپشن دیکھنے کو ملتا ہے بک اینڈ ٹریول پیپرلیس بک اینڈ پرینٹ پیپر یہ دونوں آپشن آپ کو جنرل ٹکٹ انڈیزارڈ ٹکٹ بک کرتے ٹائم پر بھی شو ہوگا اس کا کیا مطلب ہے پہلے اسے آپ کو سمجھنا پڑے گا یہ بہت ہی ضروری چیز ہے جو آپ کو سمجھنا چاہیے آپ جب بھی اسٹیشن پر کاؤنٹر سے ٹکٹ لینے کے لیے جاتے ہو تو وہاں پر وہ ہارڈ کوپی دیتا ہے جنرل ٹکٹ کا یا پلیٹ فارم ٹکٹ کا پیپر کی شکل میں اگر آپ پیپرلیس والے کو سیلیکٹ کرتے ہو تو ایک بات کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ اسٹیشن پر نہیں ہونا چاہیے اسٹیشن سے باہر پلیٹ فارم سے باہر آپ کو ہونا ضروری ہے تب ہی جا کر کے آپ پیپرلیس ٹکٹ بک کر سکتے ہو اگر آپ اسٹیشن پر بیٹھ کر کے پیپرلیس ٹکٹ بک کرنا چاہو تو آپ نہیں کر سکتے ہو کیونکہ جی پی ایس کے ثورو آپ کو ٹریک کرے گا کہ آپ کی لوکیشن کہاں پر ہے نہیں آپ اسٹیشن پر ہو کر کے پیپرلیس ٹکٹ بک کر سکتے اور نہ ہی ریلوے ٹریک پر ٹرین میں بیٹھے بیٹھے آپ چاہو کہ ہم ٹکٹ بک کر لے تو آپ ریلوے ٹریک پر ہوتے ہو تو وہاں پر بھی آپ ٹکٹ بک نہیں کر سکتے ہو تو اگر آپ ایک پلیٹ فارم ٹکٹ یا جنرل ٹکٹ بک کر رہے ہو تو پلیٹ فارم پر انٹر ہونے سے پہلے ریلوے کا جو گیٹ ہے گیٹ سے پہلے ہی پہلے آپ کو ٹکٹ بک کر لینا ہے پھر انٹر کرنا ہے تب ہی جا کر کے آپ پیپرلیس ٹکٹ بک کر سکتے ہو کیونکہ پیپرلیس میں یہ ہوگا کہ آپ اپنے موبائل سے ٹکٹ بک کیا اور موبائل میں ہی آپ ٹی ٹی کو شو کر آ سکتے ہو کوئی پیپر نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو لیکن اگر آپ دوسرا والا آپشن پیپر پرینٹ والا آپشن سیلیکٹ کرتے ہو تو پھر آپ کو ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ اسٹیشن پر بیٹھے بیٹھے ہی ٹکٹ بک کر سکتے ہو لیکن وہ ٹکٹ تب تک ویلیڈ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس کی پرینٹ آؤٹ نہ نکال لو تو پلیٹ فارم پر جہاں ٹکٹ کاؤنٹر ہوتا ہے اس کے آس پاس آپ کو کچھ مشینیں دکھ جاتی ہے اس مشین سے آپ پرینٹ آؤٹ نکال سکتے ہو تو آج کل تو اس طرح کی مشین پر بھی بھیڑ ہوتی ہے بہت زیادہ اس لئے آپ کو پہلا والا آپشن پیپر لسٹ والا آپشن سیلیکٹ کرنا ہے اور اسٹیشن سے باہر ہی آپ کو بک کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ پہلا والا آپشن پیپر لسٹ کو سیلیکٹ کرتے ہو تو یہ تھوڑی دیر آپ کو فیش کرے گا آپ کی لوکیشن کو کہ آپ اسٹیشن پر ہو یا اسٹیشن کے باہر اس کے بعد بس آپ کو یہاں پر اسٹیشن کا نام ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر پلیٹ فارم ٹکٹ کی فیر شو ہو جائے گی 10 روپیہ اس کے بعد یہاں سے آپ چوز کر لینا کہ کتنے آدمی کی پلیٹ فارم ٹکٹ آپ کو بنانی ہے اور پیمنٹ موڈ میں آپ کو کس طرح سے پیمنٹ کرنا ہے والیٹ سے یا پھر یو پی آئی وغیرے سے پیمنٹ کرنا ہے وہ آپ کو چوز کر لینا ہے اور پیمنٹ کر دینا ہے آپ کی پلیٹ فارم ٹکٹ سکسسفلی بک ہو جائے گا پیمنٹ کیسے کرنا ہے یہ میں فائنالی لاسٹ میں جنرل ٹکٹ بک کرتے ٹائم بتاؤں گا تو چلیے اب جنرل ٹکٹ کے کیا پروسس ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے جنرل ٹکٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں جو دو آپشن دکھ رہا ہے اس میں سے پیپرلیس والے پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کو اسٹیسن ڈالنا ہے کہ آپ کس اسٹیسن سے ٹریول کر رہے ہو اور آپ کو کہاں تک جانا ہے یہ دونوں اسٹیسن آپ کو یہاں پر ڈال لینا ہے اس کے بعد گیٹ فیئر پر کلک کر دینا ہے آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہوگا یہاں سے آپ کو سیلیکٹ کر لینا ہے کہ آپ کتنے لوگوں کی ٹکٹ بک کر رہے ہو اس کے بعد ٹرین ٹائپ میں آپ کو سیلیکٹ کر لینا ہے کہ آپ کی جو ٹرین ہے وہ میل ایکسپریس ہے یا سپر فاسٹ ہے یا ڈیمو ہے یہ کافی ایمپورٹنٹ ہے آپ کو ٹرین کے بارے میں معلوم کرنا پڑے گا کہ آپ کس ٹرین سے ٹریول کرنے والے ہو وہ ایکسپریس ہے تو وہ بھی آپ کو سیلیکٹ کر لینا ہے کیونکہ اس سے آپ کی جو ٹکٹ فیئر ہے اس میں چینجنگ آتی ہے اور ٹی ٹی دیکھے گا کہ آپ کی ٹکٹ جو ہے بک ہوئی ہے میل پر یا میل ایکسپریس پر یا سپر فاسٹ پر یا ڈیمو پر کس پر ہے اور اگر آپ گلت ٹرین میں ہو اور ٹکٹ آپ کی گلت ٹرین میں بک ہوئی ہے تو آپ کو فائن لگ سکتا ہے اس لیے یہ کافی ایمپورٹنٹ ہے اس کا آپ کو دھیان رکھ لینا ہے جنرلی جو ٹرین ہوتی ہے وہ میل یا ایکسپریس ہوتی ہے کاؤنٹر سے بھی جب ہم ایک جنرل ٹکٹ خریدتے ہیں تو وہ ہمیں میل یا ایکسپریس کی ہی ٹکٹ دیتا ہے یا پھر وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کس ٹرین سے ٹریول کرنا ہے اس کے اکاورڈنگ وہ بک کر کے آپ کو دے دیتا ہے تو آپ کو میل یا ایکسپریس پر ہی رہنے دینا ہے ٹکٹ کو بک کر لینا ہے اور اگر سوپر فاسٹ ہے تو آپ کو معلوم کر لینا ہے کہ آپ کی ٹرین سوپر فاسٹ تو نہیں ہے اگر سوپر فاسٹ ہے تو آپ کو سیلیکٹ کرنا ہوگا ورنہ فائن لگ سکتا ہے اس کے بعد یہاں پیمنٹ موڈ میں آپ کو سیلیکٹ کر لینا ہے کہ آپ والیٹ سے پیمنٹ کرنا چاہتے ہو یا یوپی آئی وغیرے سے پیمنٹ کرنا ہے تو میں یہاں پر یوپی آئی سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بس بک ٹکٹ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد پہلا والا آپشن سیلیکٹ کرنا ہے اور پے پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یو پی آئی پر کلک کر کے پروسید کر دینا ہے آپ کے سامنے یو پی آئی کی جتنی بھی ایپ ہوں گی وہ کھل کر کے آ جائیں گی جس بھی اپلیکیشن سے آپ کو پیمنٹ کرنا ہے جیسے میں یہاں پر فون پے سے پیمنٹ کر رہا ہوں تو فون پے پر کلک کر دوں گا اور پے کر دوں گا جیسے ہی ہماری پیمنٹ سکسسفل ہوگی ہماری ٹکٹ بک ہو جائے گی فرنس اب آپ کو یہاں دھیان رکھنا ہے کہ اس ٹکٹ کو آپ کسی کو شیئر نہیں کر سکتے ہو نہیں واتسپ پر بھیج سکتے ہو نہیں اسکرین شوٹ کر کے اپنے موبائل میں رکھ سکتے ہو اگر آپ کو ٹی ٹی کو ٹکٹ چیک کرانا ہے تو آپ اپنے موبائل سے جس میں آپ نے ٹکٹ بک کیا ہے اپنے موبائل کے ثورو اس اپلیکیشن کے اندر جا کر کہ یہاں ہوم پیج پر شو ٹکٹ کا اپشن مل جاتا ہے اس پر کلک کر کے اپنے ٹکٹ کو شو کرا سکتے ہو ٹرین میں آپ ٹریول کر رہے ہو نیٹ آپ کا کام نہیں کر رہا ہے پھر بھی یہ اپلیکیشن ویڈاوٹ نیٹ کام کرے گا آپ ایزلی ٹی ٹی کو ٹکٹ چیک کرا پاؤگے پورا کا پورا اپلیکیشن ویڈاوٹ انٹرنیٹ کام نہیں کرتا ہے بلکہ صرف ٹکٹ چیک کرانے کے لیے ہوم پیج تک ویڈاوٹ انٹرنیٹ کام کرتا ہے تو فرنس یہ تھا ایک پلیٹ فارم ٹکٹ یا انریزورفڈ جنرل ٹکٹ بنانے کا ایک کمپلیٹ پروسس ای ہوپ آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اسی طرح کی انٹریسنگ ویڈیو میں اپنے چینل پر لاتا رہتا ہوں ملتا ہے پھر سے ایک نئے انٹریسنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے